پاکستان میں جو ایگری کلچر کے فیصلہ سازی میں شریک لوگ ہیں وہ بڑی تواتر سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ بی ٹی کورٹن پاکستان کی معیشت کے لیے بہت مفید ہے اور وہ بڑی بڑی ملٹائی کمپنیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر بی ٹی کورٹن انٹروڈیوز کروانا چاہ رہے تھے ہم بہت سے لوگ اس کے خلاف تھے کہ جہاں جہاں پہ بھی بی ٹی کورٹن کو انٹروڈیوز کیا گیا ہے اس کو فارمرز کے پاس لے جایا گیا ہے وہاں پہ اس کے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں اس کے فوائد کم ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جس ملک میں بھی بی ٹی کورٹن جو ہے بی ٹی کپاس جو ہے وہ اگائی گئی ہے اس کی مارکیٹ پہ اثر ہوا ہے بہت سی منڈیوں میں لوگوں نے ان کی کپاس خریدنے سے انکار کیا ہے تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک بہت اچھی کوائلٹی کی ڈیبیٹ ہو کہ پاکستان کے لیے کیا بی ٹی کورٹن مفید ہے یا نہیں ہے کپاس پاکستانی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے جس سے لاکھوں انسانوں کا روزگار جڑا ہوا ہے نہ صرف کسان بلکہ لاکھوں ایسے لوگ جو کپاس سے کپڑا بننے تک کے عوامل سے جڑے ہوئے ہیں ان کی روزی کا انعصار بھی کپاس پر ہے ملکی سب سے بڑی سنت یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا دارومدار کپاس پر ہے جس سے دھاگا اور کپڑا تیار کر کے برامت کیا جاتا ہے جو ملک کے لیے قیمتی ذریع مبادلہ کا پائز ہے اگر ہم پچھلی چند دہائیوں کا جائزہ لیں تو پاکستانی ذریعی اداروں نے کپاس پر بہت زیادہ تحقیق کی جس کے نتیجے میں کپاس کی بہت ساری نئی اقسام مطارف کروائی گئی جن میں سر فیرست بی ٹی کارٹن ہے بی ٹی اصل میں بیسیلیس ٹیورن جینسز کا مخفف ہے جو کہ ایک بکٹیریا ہے یہ بکٹیریا زمین میں پایا جاتا ہے اور اپنے اندر زہریلے سرات رکھتا ہے کسان اس بکٹیریا کو صدیوں سے پالتے آئے ہیں اور سنڈیوں کے خلاف پیسٹی سائیڈ کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں بی ٹی کارٹن جسٹ ایک کپاس کی اور قسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت ہی مختلف قسم کی نئی کپاس ہے جس کو جنیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ایک ایسے بیج بنائے گئے ہیں جو دنیا بھر میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نہ صرف یہ کے ماحول پہ بلکہ انسانی صحت پہ بھی بہت مزر اثر ہوتا ہے بی ٹی کارٹن کو تیار کرنے میں بھی اسی بیکٹیریا کا استعمال کیا گیا ہے بیکٹیریا کا وہ جین جو اس میں زریلے اثرات پیدا کرتا ہے نکال کر کپاس کے پودے میں ڈالا گیا اس سارے عمل میں یہ بات بالکل نظرانداز کر دی گئی کہ یہ جین کپاس کے پودے میں ایسی تبدیلیاں بھی رونما کر سکتا ہے کہ جن کا مداوہ کرنا شاید سائنسی تحقیق کے بس میں نہ ہو دو ہزار پانچ تک پاکستان میں جنیاتی بیچوں پر پابندی رہی مگر بہت ساری کمپنیاں اور مقامی ڈیلر بی ٹی کارٹن کے بیچ کو غیر قانونی طور پر فروغ کر کے مو مانگے دام وصول کرتے رہے مختلف ڈیلروں نے اور ڈیلروں نے مختلف سائنس دانوں کے نام پر ہمیں یہ بیچ دیئے کہ اس سے پیداواری حدف بڑھتے ہیں لیکن مجھے اور میرے کسان بھائیوں کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا پیداواری حدف بڑھنے کی بجائے کم ہو گئے ہیں بی ٹی کارٹن کم پیداواری قیمت کے ساتھ زیادہ پیداوار دینے کے اپنے دعوے کو پورا کرنے میں برے طریقے سے ناکام رہی ہے بلکہ اس نے پیداواری قیمت کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے کسان غیر منظور شدہ اور غیر میاری بیچ مہنگے داموں خرید کر اپنا مالی نقصان کر رہے ہیں اور دوسری طرف غیر میاری بیچ کی وجہ سے کپاس کی فی اکڑ پیداوار میں ہونے والی کمی کے وجہ سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے بیٹی جڑیاں انہوں نے کی ویرس نہیں بلکل تباہ کرتا دوسرے بیچ جڑیاں بلکل ناکس آگئے ہیں اس کار کے بیچ جنج ملاوٹ بہت ہوندی ہیں ایک خیدے ہو چار چار پانچ پانچ جڑیاں نا وہ کسام دے پودے ہوگے ہوندے ہیں کوئی پودا کس نہ سلدہ کوئی کس نہ سلدہ بیٹی دے بیچ جنے ہویا سارے ہی اس طرح ہوندے ہیں بیٹی جی بیز لینداز ہی تیار کیتی زمین شہروں جا کے بیٹی کارٹن کی شرعہ اگاؤ پچاس سے پچپن فیصد ہے جس کی وجہ سے شرعہ بیج فی اکر نو سے بارہ کلو گرام ہے جبکہ آم کپاس میں چار سے پانچ کلو بیج فی اکر استعمال ہوتا ہے بیٹی کارٹن کو بارہ سے پندرہ پانی دیے جاتے ہیں جبکہ آم کپاس کے لیے سفارش کردہ پانی صرف پانچ ہے بیٹی کارٹن رس چوسنے والے کینوں خصوصاً سفید مکھی اور تیلے کے خلاف قوت مدافت نہیں رکھتی جس کی وجہ سے سپری بھی آم کپاس کے برابر کیے جاتے ہیں بیٹی کارٹن پتہ مروڑ وائرس اور ملی بھگ کے خلاف قوت مدافت نہیں رکھتی بیٹی کارٹن کھات کی ضروریات عام کپاس سے تقریباً دگنی ہے بیٹی کارٹن کے ذریعے اثرات سے کسان مختلف طرح کی الرجی کا بھی شکار ہیں جس کے نہ صرف کپاس چننے والی خواتین بلکہ شیر خوار بچوں میں بھی زیادہ موزر اثرات ہو سکتے ہیں اس سارے عمل سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں سبز انقلاب کے نام پر زیادہ منافع کما کر اب جنیاتی انقلاب کے نام پر منافع کمانا اور پاکستان میں بیٹی کے کاروبار پر قبضہ کر کے جنیاتی فصلوں کو متعرف کروا کر اپنی اجارہ داری مزید مستحکم کرنا چاہتی ہیں تو کسان بیٹی کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ مانسینٹو کے ساتھ معاہدہ سائن کر رہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا پاس اور دوسرے ہائیبرٹ بیٹ جو ہیں وہ پاکستان میں لے کے آئے اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پلانٹ بریڈر رائٹ ایکٹ کے تحت ان کو قانونی تحفظ بھی دے گی اور ان کو پیٹنٹ رائٹس بھی دے گی جنیاتی بیچوں سے بچاؤ کے لیے لوگ سانچ فاؤنڈیشن کسانوں کو تحقیق کے عمل میں لا رہی ہے اور انہیں اپنے بیج محفوظ کرنے کے لیے متحرک کر رہی ہے اس زمن میں لوگ سانچ نے اپنی روایتی کا پاس کی اقسام پر کسانوں کی شراکت سے تحقیق کا کام شروع کیا ہے اس تحقیق کے مطابق بہت ساری روایتی اقسام وائرس کے خلاف بہتر قوت مدافت رکھتی ہیں اور کسان ان سے کم پیداواری لاغت کے ساتھ بہتر پیداوار لے رہے ہیں میں جڑیہ بیٹی اور نان بیٹی دونوں کا پاما کاشت کر دایا بیٹی جڑیہ پچھلے دو سالہ تو آئی ہے پہلے سال تھے انہیں کچھ زیادہ پرافٹ دیتا لیکن اس تو بعد بیچ جڑا بلکل ناکس آیا اور وہ جو ملاوٹ آئی ہے یہ دے مقابلے جڑی نان بیٹی یا وہ کاردہ بھی جھوندہ لہٰذا وہ دے کچھ بیماریاں دا حملہ بھی کاردہ وہ دے کھرچہ بھی جڑا تھوڑا جا دے سی کپا دے کاردہ بیٹی دی نسبت ایس دفعہ بیٹی دے چھے کڑسن میرے چھے دے چھے ہی جڑی یا بلکل وائرس نے اتباہ کر دیتے جدوں کے دوسرا سی ایک بگا جڑا سی نان بیٹی دا سی وہ کچھ بیتر ہے گا وہ یعنی کوئی اپنا جڑا خرچہ جنا ہویا ہے ہو دیتے وہ واپس کر دے گا تے باقی جڑی انان بیٹی وہ کچھ باز ہی تھی ہے کچھ بان لیتے آ رہا بیٹی فصل پروں بھی لائی ایک دی بھی لائی ایک دی بہت نقصان چاہے گیا ایک دی نقصان انہا ہو گیا کہ پہلے دو چار واری باہی ٹیر پایا چھے ڈیے بی دو تھے لے پائے یوریا دو تھے لے پائے تے سپریہاں بھی گیتیاں دو تین سپریہاں گیتیاں وہ بے کار ہویاں کوئی فولن لگا کوئی ٹنڈین لگاو تے ہوں روٹا بیٹر لاؤنو پھیرنا پہ آو دے بیچ پاکستان دیکان اسمبلی کسانوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جو کہ کسانوں کے حقوق کے لیے سرگر میں عمل ہے پاکستان دیکان اسمبلی نے بیٹی کارڈن کے نقصانات کا تجزیہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر کسانوں کو متحرک کیا ہے اور کسانوں سے مشاورت کرتے ہوئے ترقی کے نام پر ہونے والے اس پروپر گنڈے کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس زمن میں مختلف جگہوں پر مشاورت پریس کانفرنس اور کسان کانفرنسوں کا انعقاد بھی کیا گیا اسی خرچیں بہت کر چکے ہیں ساڑی جڑی ہے نا مطلب لاکھ جڑا نا وہ ساڑا ٹوٹ گیا لہذا کوشتہ ساڑا ملک جڑا ہے گا سلابنا برباد ہو گیا کوشتہ ساڑی جڑے ہے گیا سلاب تو بچے گیا اسی بیٹی تو بالکل مطلب گریب ہو گئے ہیں ساڑے بچے ہیں تھا کوئی حال نہیں سن پوکھ مر گئے ہیں اسی مال ساڑا ہوا صرف بارش ہوندے ہیں جڑا چارہ لابیاں میں نے تا اسی بیٹی نو پانی لالا گیا چارے تو بھی مر گئے ہیں مال ساڑا لہذا حکومت اگر ساڑی پور دو رپیل یا پھر ساڑی نونا اسی بیٹی تو ساڑی جان شڑا ہوں تو ساڑی نو کوئی نان بیٹی بی جڑے گیا ساڑی نو دین تو اسی انو کاشت کریے تاکہ کوسان روٹی دی بھرکی مل سکے دیکان اسمبلی میں کسانوں نے کہا ہے کہ گزشتہ اور روان سال بیٹی کاشت کرنے والے کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے انہ نے بیٹی کارٹن مطارف کروانے کے اقدام کو مسترد کر دیا جس کی وجہ سے کسانوں کا روزگار بری طرح سے متاثر ہوا ہے حکومت پنجاب نو یہ چاہی دا گے ادھان دی گندی فسل دا بی جڑایا اور نئی کسانا نو دینا چاہی دا تاکہ گریب کسان جڑے آو پوکتا نہ مارنا کام از کام روٹی تا کما کے کھا سکن بیٹی لائسنس بھی بارہ ایکڑ ایک سو اکی جیدی جرمینیشن ادھی ہوئی اور جیدی جرمینیشن ہوئی انہوں بماری وائرس دی بماری پہ آگئی جڑی کے کامیاب نہ ہو سکی ایک بوری ڈیو بھی پائی دھلے دو دو بورییں یوریا پائی ہیں چار چار پانی لاتے لیکن بہت زیادہ نقصان ہو گیا ان دیکھتے ہوئے آسی اکپا ساری بات تھی جیدی ویچ ایک من توں لاکے بی سرد لاکے من تک بھی اسی نہیں چوک سکیا دو بیچوں پورا نقصان ہو گیا انہوں با کے ختم کرتا ہے بیٹی گریہ بلکل ناکام ہو چکی یہ تاہ یہ اکسان کسانوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ پاکستان میں بیٹی کارٹن کو بین کیا جائے پلانٹ بریڈر رائٹ ایکٹ کو ختم کیا جائے اور کسی بھی کمپنی کو زندہ چیزوں پر حقوق مالکیت نہ دیے جائے سیڈ ایکٹ میں کسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے انہیں بیج باتنے اور محفوظ کرنے کا حق دیا جائے وہ فصل جس کے خلاف دنیا بھر میں ایک مضاحمت کی جا رہی ہے ایسی فصل اگانے یا نہ اگانے کا فیصلہ کرنے کے لیے اس ملک کے اندر نہ تو پارلیمنٹ کے اندر کوئی بحث ہوئی ہے اور نہ ہی سیول سوسائیٹی کے اداروں کے ساتھ کسانوں کی تنظیموں کے ساتھ کوئی ایسی مشاورت کی گئی ہے کہ وہ کیا ایسی فصل اگانا چاہتے ہیں یا نہیں اگانا چاہتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے فیصلہ سازوں نے جن کو ذرات کا اتنا ادراک نہیں ہے کہ وہ دنیا کی بدلتی ہوئی ذرات کو بدلتے ہوئے ماحول کو بدلتی ہوئی مارکیٹ کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی ذرات کے فیصلے کر سکیں ہمیں افسوس ہے کہ بغیر کسی مشاورت کے کسانوں پہ بیٹی کورٹن کے بیج مسلط کر دیے گئے راج ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر آپ دیکھیں توبہ میں کیا ہوا آپ دیکھیں جنگ کے ظلہ میں کیا ہوا آپ دیکھیں کہ خانے وال میں کیا ہوا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسانوں نے کھیت در کھیت خل چلا کے اپنی فصل ختم کر دی پہلے تو یہ ہوا کہ بیج اگا نہیں پھر جو اگا ہے اس پہ وائرس کا اٹیک ہوا ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ بیٹی کورٹن پہ وائرس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے ہم نائنٹیز میں ایک دفعہ وائرس کا اشکار ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کباس پہ کسانوں پہ اور پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی